ہیلو ان پخیر راگلے میں ہوں فخر یسف زیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویت پخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے دو بڑے ایمپورٹنٹ ایشو ہے لیکن اس پہ جانے سے پہلے یقیناً آپ کو سکرین پہ میرے ساتھ نظر آ رہے ہوں گے پولیٹیکل کمنٹیٹر فرم انڈیا سمیت پیر صاحب سمیت جی thank you very much for joining the show thank you فخر بائی thanks on invitation سمیت جی ایک تو دو چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہیں دو میں پڑھ رہا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ ایکسپورڈ یونیورسٹی میرے خیال میں دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جو اس یونیورسٹی کو نہ جانتا ہو بے شک وہ وہاں پہ گیا ہو یا نہ گیا ہو لیکن میرے خیال نام پوری دنیا میں لوگوں نے سنے ہوئے ہیں آہ سنا ہے کہ نرندرہ موڈی جی پرائم منسٹر آب انڈیا نے کوئی ان کو پرمیشن دی ہے یا پھر شاید وہ پلان رکھ رہے ہیں وہ اپنے کیمپسز اندوستان کے اندر کول سکتے ہیں کیا ہے سٹوری میں تھوڑا سا انٹرسٹڈ اس لیے تھا کہ ہمارے امران خان صاحب اکسپورڈ یونیورسٹی کے پڑھوں میں اور ان سے ہم بڑے تنگ تھے میں نے کہا کیا ہے سین کے ٹاپ کی یونیورسٹی ہے دنیا کی مانی ہوئی شاید دو سو سالی پرانی تاریخ ہے اس کی کیا قصہ کا کہانی ہے جو وہ کیمپسز کوڑ رہے ہیں اپنے ہندوستان میں دیکھیں فغربائی شوہ پہ بلانے کے لیے دھنیوار بیسکلی آپ کو اس کے دو تین پہلو ہے پہلا پہلو ہے ایک کمرشل پھر ہے ٹیکنیکل پھر ہے ایک وائبل پہلو پہ بات کریں جی پہلا کمرشل ویلیو ہے جو گلوبل ایڈگویشن مارکٹ ہے قریب چار سو پچھون بلین ڈالر کا ہے جس میں جو ہائر ایڈگویشن ہے قریب دو سو سے ڈائی سو بلین ڈالر کی ہائر ایڈگویشن ہے کیونکہ آپ جانتے فیسے زیادہ ہوتی ہے پیسے زیادہ ہوتا وہاں پہ قریب کوئی مانتا ہے کہ ڈیڑھ سو سے دو سو ہے تو جو رف اسٹیمنٹ ہم لے سکتے ہیں قریب ڈیڑھ سو سے دو سو بلین ڈالر کا ہے اس میں جو سی اے جی آر ہے جو گروہ ہے قریب بیس پرسنٹ کا ہے اگر آپ آپ یو ایس کی بات کریں دو ہزار اکیس سے پچیس تک یہ مارکٹ کیول کیول یو ایس پہ پینتہالیس بلین ڈالر بڑھے گی اب یو ایس میں آپ جانتے ہیں ڈیفرنٹ ڈی انیورسٹیز ہے آئی ویلی اگ بھی ہے نورمال ریٹڈ انیورسٹیز بھی ہے کافی ساری طرح کی انیورسٹیز ہے اب یو کے میں بہت انیورسٹیز ہے یو ایس یو کے میں آسٹریلیا میں کینیڈا میں کوشش کیا ہوتی ہے جب یو ایس یو ایس میں نمبر ون جو سٹوڈنٹ آتا وہ چائنا سے نمبر اینڈیا سے آتا ہے کہیں کہیں کچھ انیورسٹیو میں انیورسٹیو میں چائنیس نمبر ایک بہت بڑا پیسہ ایک بہت بڑی اپورچنٹی ہاں وہاں بیچ رہے ہیں میں اپنے بچوں کو بڑھانے کے لیے اور یہ سستہ نہیں ہے چیلیز ڈالر سے لے کے لاک سوالاک ڈالر تک سال کا فیس اور اوپر کے خرچے الگ ہیں تو مالی جیے یہ قریب قریب چالیس لاکھ روپے سے ایک آف کروڑ روپے تک کا خرچہ سال کا آ جاتا ہے اسی لیے بہار ڈگری کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے اس کے بہار کے دشوں میں ڈگری بہت بڑی چیز بانی جاتی ہے ہمارے دیش میں تو نہیں مانی جاتی وہ سستے میں مل جاتی اس نے value نہیں رہتی وہاں بہت بڑی بانی جاتی دوسرا مدہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں ہے اگر ہماری انویسٹیو کی ریٹنگ بہت زیادہ اوپر نہیں لیتے گورے لوگ ان کی اپنے پولٹکس اپنی لپڑے بازی چلتے جبکہ آئیٹی سے پڑا ہوا بندہ ہر جگہ آئیٹی آئی ایم کا بندہ سی اور اپنی اپنی دھاگ اپنی پہچان بنا چکا ہوا انڈیا اپنی دھاگ اور پہچان بنا چکا اپنے انویسٹی کی دھاگ اور پہچان بنا چکا ہے جبکہ ان کی ریٹنگ تیسری بات ہے افورڈیبلٹی اب کتنے لوگ ہیں جو جانا چاہیں گے پر ایک کروڑ روپے دے کے جانا چاہیں گے پچاس لاکھ روپے دے کے جانا چاہیں گے بلکہ بلکہ جو تھی بات ہے ویابلٹی اگر وہی چیز ہم یہاں لیا ہے ان کو پوری اٹونومی دو اپنا کیمپس کھونو اپنے فیکلٹی لو جس کو مرضی لینا آپ کو یہاں کا یو جی سی سے جو انویورسٹی گرانٹس کمشن ہے وہ افلیشن دے گا آپ یہاں ڈگری دے سکتے ہو ابھی یو جی سی کو بولا ریکومنڈیشن دینے کو جیسے یو جی سی ریکومنڈیشن دیتا پیرامیٹر دیتا موٹے 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 پارلیمنٹ میں آئے گا لاؤ بن جائے گا اس کے بعد کوئی بھی انویورسٹی ابھی تو بات خیار سٹینڈ فورڈ کی ہو رہی ہے اوپسورڈ کی ہو رہی ہے اور ییل کی ہو رہی ہے اس کے بعد کوئی بھی انویورسٹی یہاں آکے اپنی چیز وہاں اسی لاکھ میں ہوتی ہے وہ چیز یہاں آپ معنی اک معنی قریب تری تیس پرسنڈ ہو موٹا موٹا جو سولہ لاکھ روپے میں اب دیکھئے سولہ لاکھ روپے کا فائدہ کیا ہے سولہ لاکھ کا فائدہ ہے کہ ہمیں اتنا فارن ایک شنج باہر نہیں بھیجنا ہے بلکل ہمارے زیادہ سے زیادہ بچے پڑھ پائیں گے اور یہ دومیسٹی انویورسٹیوں سے کمپٹشن کریں گے تو ان کا بھی سٹینڈارڈ بڑھ جائے گا ان کا سٹینڈارڈ آلیڈ آئیٹ 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 ہوں پر 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 انڈیا کو ایڈکوشن بنانا ہے کیونکہ یہ دیکھئے پانسو بلین ڈالر کا مارکٹ ہے میں سی بات بولوں گا ڈریکٹ پانسو بلین ڈالر کا مارکٹ ہے اور باقی کنٹریوں کے لیے بھی پورے اسیا کے لیے اگر انہیں وہی سٹینڈارڈ کی ڈگری ڈلی سے مل رہی ہے سولہ روک روپے سال کی وہاں سے مل رہی ہے ایک کروڑ روپے فرض کر رہا ہوں تو سولہ لاکھ روپے بہت سے کنٹریوں کے لیے اسیا میں افرڈبل ہے ایک کروڑ روپا ہے افرڈبل ہے بلکل تو اسے کیا ہوگا اسے ہمارا ہی بینفٹ نہیں ہوگا اسے پورے اسیا کا بینفٹ ہوگا پورے دیکھیں ایک گولڈ میں آپ کو ایک لوجک بتاتا ہوں میں نے مجھے کسی نے اچھے بیکٹی نہیں سمجھا تھا یہ 86% کنٹریہ وہ ہے جہاں پر کیپٹا انکم دس دار ڈالر سے کم ہے چودہ پرسنٹ کنٹری ہے ایسی جہاں دس دار ڈالر سے زیادہ ہے پر جو کنزومر ہے آج کا جو کنزومر ہے جو بائر ہے جو انڈین ویلس کسٹم کنزومر کنزومر ہے جو اپنی بائن کرتا ہے 3.4 بلین جو ہے بائر کنزومر وہ ان 86% کنٹریوں میں رہتا ہے ایک بلین سوا بلین ہی ان کنٹریوں میں رہتا ہے جو 86% کی ہے یہ 86% کی دنیا ہے ہمیں اچھی لگیں بری لگیں پر سچا یہ ان کی دنیا میں چکا چون چل ان کی وجہ سے رہی ہے چل ان کی وجہ سے رہی ہے اب یہ جو 86% مارکٹس کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے اب جو ہمارے سے پہلے سپر پاور انہوں نے گلتی کی گلتی کیا کی انہوں نے امریکہ جاپان نے بولا میں امریکہ کو بیچ ہوں گا 86% چائنا نے کیا بولا میں امریکہ کو بیچ ہوں گا بھارت کیا کہا رہا ہے بھارت کہہ رہا ہے میں 86% کے لئے کام کروں گا چودہ پرسن کے لئے مرا نہیں کر رہا بھارت کا point of view سنیے گا بھارت کا point of view میں 86% کے لئے کام کروں گا جب یہ یونیورسٹی یہاں ہے کی فقر بھائی تو مغلہ دیش سے پاکستان سے سیریہ سے کہیں سے بھی جو 86% دنیا بہت بڑی ہے بچہ یہاں سے پڑھ لے گا وہ بچہ یہاں کے پڑھ لے گا آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کو سن کے حیران ہوں گے جب مہدی جی اب آپ بولیں گے ہوگا کیسے یار یہ اتنا آسان تھوڑی یہ کرنا سیدھی بات کوئی بھی بول سکتا ہے اب میں آپ کو ایک اور فیک بتاؤں گا مہدی جی جی پرحان منتری بنے آپ بچہ ہزار سے ایک لاکھ میں کہتا ہے میں اس کی وائف کو نہیں گئتا اس کے بچے کو نہیں گئتا جو یہاں سے کام نہیں گئتا اور سٹوڈنٹ ویزا الگ ہے ٹھیک ہے اب دو ابھی جو لاس مہینہ گیا دو ہزار بائیس گیا تب ڈاٹا نکلا ministry of manpower کا آپ کو پتہ ہی وائف کتنے بڑے بڑے ہوں گے پہلے ایک لاکھ تھا پچہ ہزار نے آپ ایک لاکھ مال لیجی ابھی کتنا ہوں آپ کے اندر سے دو لاکھ تین لاکھ چار اتنا ہی ہو سکتا ہے مدب دو تین سالوں میں چار پاش لاکھ بلکل بھائی نمبر ہے ستر لاکھ سیون ملین ایک لاکھ سے ستر لاکھ سیون ملین سیون ہنڈر پرسنٹ انکریز سیون ہنڈر پرسنٹ بلکل یہ پوسیبل ہوا ہے اور کافی لوگ یہاں کہتے ہیں نوکری نہیں اپلائیمنٹ نہیں تو میں ان کو پوچھتا ہوں یہ جو ستر ملین لوگ ہیں یہاں پر سات ملین لوگ ہیں جو ستر لاکھ لوگ ہیں گھاس کاٹنے تو آئی نہیں ورک ویزا لیکن بلکل یقیناً پروفیشنلز ہوں گے آئی ہائیلی پروفیشنل پروفیشنل لوگ ہیں اور میں ان میں سے ان کو کاؤٹ نہیں اور ہم کام کریں گے چھاسی پرسنٹ کے لیے جس میں ہم بھی آتے ہیں جس میں ہم بھی آتے ہیں بلکل صحیح ہے اس میں پورا یہ ریجن آتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں جس میں میں رہتا ہوں ساؤت ایشیا کہتے ہیں یا جس کو ہم ایشیا کہتے ہیں یا جس کو ہم افریقہ کہتے ہیں ساؤت امریکہ ہے افریقہ ہے ساؤت امریکہ ہے یہ ہمارا میڈلیس کی کافی کنٹریز ہیں جو کمزور ہیں کمزور ہیں یہ ایسی چیز ہو رہی ہے مجھے جو تھوڑی سی سمجھ ابھی تک لگی ہے آپ کی باتوں سے کہ جس طریقے سے ڈیفنس پہ کام ہوا جس طریقے سے باقی چیزوں پہ کام ہوا جو پروڈکشن یونٹس کو بلایا گیا باقی کنٹری سے انویسٹ کروایا گیا ان سے اب یہ کہ اب ایڈوکیشن میں جو تین چار سو ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے یعنی اس کو بھی کیپچر کرنا ہے شاید میرے خیال میں باقی دنیا نے غالباً اتنا نہیں سوچا ہو سکتے یوکے وغیرہ کیونکہ ہمارے پاکستان انڈیا اور اس ریجن کے بہت سارے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ضروری نہیں ایکسپورڈ یونٹوسٹی میں جاتے ہو لیکن مختلف یونٹوسٹیز میں ہر کسی کا مطلب ایک نیک یا دو ریلیٹفز تو ایسے ہوتے جو لندن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں میرے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں اور ہمارے اردگر سب ہوتے ہیں تو یعنی یہ اس چیز کا حصہ ہے جس طرح سے ہم سنا کرتے تھے کہ میک انڈیا ایکسپورڈ یونٹوسٹی تو انڈیا کی نہیں ہے بھٹی ہے کہ اگر وہاں پہ کیمپس کھولتی ہے تو لازمی سی بات ہیں وہاں کے لوگ ایمپلائی بھی ہوں گے وہاں پہ وہاں کے لوکلز کو پڑھنا بھی ایزی ہو جائے گا آج کل تو ویزے کی لیے باری آنے میں جو ہے وہ سال سال سنائے کہ لوگوں کا گزر جاتا ہے باقی چیز ہے تو دور کی بات تو یہ اس پروسس کا ایک حصہ ہے کہ یار ایڈوکیشن بھی یہی ہونی چاہیے ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ بھی یہی ہونی چاہیے اور اس کے بعد جب سورن نکرے گا تو پروڈکشن بھی یہی کرے گا یہی پہ چیز بنایا اور مارکٹ میں دے پھر باقی دنیا کو بھی بہت صحیح پکڑا آپ میں long time objective تو خیر سچ بتاؤں direct بتاؤں یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس میں دو تین objective جسے میں پہلے بتاؤں میں خود کیونکہ میں اپنی نہیں سوچ رہا میں سوچ رہا ہوں 86% دنیا کی جو امریکہ نہیں جا سکتے اتنا پیسہ نہیں لگا سکتے بلکل ٹھیک ہے ملی تھی میرے کمپنی نے مجھے sponsor کیا تھا میں ہر کوئی نہیں کر پائے گا بلکل صحیح ہے اور پھر بہت بڑی چیز ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ایڈوکیشن ہے یہ کوئی limited لوگوں تک نہ رہی ہے یہ سب کے لئے اچھی سی اچھی ایڈوکیشن سب کے لئے ہو وہ اچھی اور اپنے جا کے اپنے دیش کا بھارت کا یہ جہاں کے بھی وہاں جا کے ڈیولپ کریں میرا objective ہے ہمارا objective is 86% ڈیولپ کیا جائے وہ ہی گا تھا جب آپ سوچتے ہیں the world is your family آپ نے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا what is the difference between your development model and باقیوں کا development model human centric development model یہ میں نے آپ کو کہا تھا this is this is how it is translating چینہ نے کیا گلتی کی چینہ نے کہا میں امریکہ کو مال بے چونگا جاپان نے کیا گلتی کی جاپان نے والا میں امریکہ کو مال بے چونگا but ultimately america آپ کو ultimately ٹکنے نہیں دے گا ہم کہتے ہیں آپ جو amerika میں کام کرنا amerika میں کرو جس کو بھارت میں رہنا بھارت میں رہنا جو یہاں سیکھ افریقہ جانا چاہتا ہے موزمبیق جانا چاہتا ہے زمبا میں جانا وہ وہاں جا کے کریں ہمیں اسے کوئی اپتی نہیں but یہ جو education ہے یہ quality education میں میں مانتا ہوں ہے ہماری بھی quality ان کی بھی quality کوئی comparison نہیں ہے اس کو affordable کرنا ہے reachable کرنا ہے viable کرنا mission یہ ہے education for all not making adequate not not made in india but oxford in india cornell in india uh ulka in india yale in india stanford in india hmm not stanford in stanford not stanford in london not you know cornell in new york but cornell in india cornell in new york to campus new york new york میں ہوگا campus india ھم جس کو new york جانا new york ھوک سے جائیں جس کو india ھم جانا india پڑھیں ھم پڑھائی سے مطلب ہونا چاہتا ہے fakir بھائی اور دیکھیں ایک economics میں concept ہوتا ہوں market acceptable price point market price point آپ کچھ بھی set کریں but ایک MEP بھی ہوتا ہوں میں کافی لوگوں کو یہ بھی سمجھاتا ہوں everything is market acceptable price point اگر ایک کروڑا کا price point market acceptable price point 20 lakh ہے تو 20 lakh میں line لگ جائے گی اور پیسہ بھی ہے market بھی ہے research development آپ نے بلکل صحیح پکڑا ہے ڈریکٹ بولتا ہوں کوئی اعتراض نہیں کہ ہم نے کیا سر اور میں گھر سے کہا تو ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں آپ کی شوپ میں میں ایک سال سے کیا رہا فکر بھائی دو سال سے میں کہا اب ہم بات کریں گے reverse brain drain کی reverse brain drain یہ چیز ہو نہیں کیونکہ سمجھ جی ابھی وہ report شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ پاکستان سے جو brain drain ہے اس میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں شاید اتنا اضافہ پہلے نہیں دیکھا گیا تھا حالانکہ جس وقت میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کے اوپر دو تین دفعہ میرے پروجیکٹ سپروائزر نے مجھے assignment دی تھی brain drain اور اس حوالے سے بٹ میں کہتا ہوں کہ اس وقت غالباً کچھ بھی نہیں تھا نہ ہونے کے برابر تھا اس وقت لوگ دڑا دڑ نکل رہے ہیں ہر کسی کو ایک پریشانی ہے خوف ہے ایک پتہ نہیں کیا ایک افراتفری سی مچی ہوئی ہے اور کوئی جس کا جہاں پہ آدھ لگتا ہے وہ کہتا ہے یا نکلو جس کا جہاں پہ آدھ لگتا ہے بڑا عجیب سی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ شاید افغانستان بھی بھاگ رہے ہیں لیکن یہ چیز کہ وہاں سے روکنا یا پھر وہ opportunities اگر آپ اپنے doorstep کے اوپر دیتے ہیں اپنے گھر کے اندر دیتے ہیں تو اس ایک تو پیسے کی بجت ہوگی لیکن دوسری جو سب سے important چیز ہے کہ آپ کا جو وہی دماغ جو کسی اور کے لیے کام کرتا ہے وہ آپ کے اپنے گھر کے لیے اگر کام کرتا ہے تو یقیناً وہ زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ بہتر result اس کا آ سکتا ہے بالکل فخر بھائی یہاں پہ جو سب سے بڑی چیز یہ سمجھنے کی ہے ہم ایدھر اور نہیں کر رہے ہیں کہ اس کو ہٹا کے اس کو لاؤ اس کو لگا کے اس کو بھی لاؤ اس کو بھی لاؤ آج دیکھئے ایک امریکہ کی ہے ایک یوکے کی کچھ ٹائم میں کینیڈین بھی آئیں گے کچھ ٹائم میں آسٹریلین بھی آئیں گے ہم جو ایک ڈگری ہے یہ آٹھ لاکی دس لاکی بارہ لاکی بیس لاکی یہ چھار تین چھار پرائس پوائنٹ بنیں گے اور ہماری انیورسٹی کی چھے ایک لاکی ہو ٹھیک ایکزامپل میں کہہ رہا ہوں تو ہم ایک option کھولنے جیسی آپ کی چادت جو آپ کی حسیت دنیا میں ہر ایک کو education ملے آپ دیکھ لیں پہلے یہاں نالندیا انیورسٹی تھی بڑی بڑی تکشلا انیورسٹی تھی شاردہ انیورسٹی تھی یہ اگر آپ کی خاص اٹھا کے دیکھیں گے دنیا بھر سے لوگ یہاں پڑھنے آئے تھے ہونسانگ بھی یہاں پڑھنے آیا تھا ہونسانگ بھی یہاں پڑھنے آیا تھا تو اس اتحاس کو اس tradition کو واپس لانا ہے اس کو واپس لانا ہے education رچی رچ کا کھیلنا ہو ایسا نو کہ جو بھئی اچھی بہتر پڑھائی بس وہ امیر کی ہوتی ہے اس چیز کو اس دھارنا کو بدلنا ہے اور یہ کام ہمیں کرنا ہے اور اسی کام پہ یہ پہلا important step ہے ایک دو لنڈن کی انیورسٹی اور ایک یو ایس کی انیورسٹی آئے گی اور اگر بھائی آپ جانتے ایک بار آئے گی تو پھر تو خیر پھر یورپ میں اتنی انیورسٹیاں ہیں یورپ میں اتنے لوگ ہیں بے شک کوئی لنڈن تو یورپ ہے نہیں یورپ تو بہت بڑا ہے exactly بلکل more than 28 countries ہیں بلکہ شاید 32 کے آس پاس لیکن کتنی بڑی step ہے یہ پی ایم مودی جی کی کہ اگر اس کو دیکھا جائے کہ وہ step by step چل رہے ہیں کہ چیز کو لے کے آ رہے ہیں کہ چیز کو لے کے آ رہے ہیں اور اپنے گھر کے اندر لے کے آ رہے ہیں لیکن بڑی criticism بیووی بلکہ آج یا کل بھی میں کوئی آپ لوگ کے کسی چینل کی ویب سائٹ پہ کوئی story پڑھ رہا تھا کہ جو آپ لوگوں کے congress کے ہیں راہول گاندی صاحب انہوں نے کہا کہ جی چار سال گزر جائیں گے اور میں ٹکنے نہیں دوں گا یہ تو یہ والی باتیں پھر کیوں ہو رہی ہوتے ہیں یہ یہ ہے کہ اس point پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ وہ کڑے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے دیکھیں راہول گاندی جی وہاں نہیں پہنچ پائیں یہ سچی سی بات ہے اب وہ راہول گاندی جی کے ابھی میں ایک شو کر رہا تھا تو وہاں دیکھیں راہول گاندی جی کی دو تین باتیں تو لگے آپ جلدی سے بات کر لیں ابھی ان کو کسی نے پوچھا بھائی آئیے دلدی میں اتنی تھنڈے آپ نے ٹی شرٹ کیوں بہن ہی ہے اس کو بولے تمہیں تھنڈ سے ڈر لگتا اسی لئے تم کپڑے بہن تھے ٹھیک ہے یہ یہ پہلا تھا آج انہوں نے کہا ہندوستان کی آبادی ایک سو چالیس کروڑ روپیہ ہے لوگ نہیں روپیہ ہوگی یہ آج دوسرا ہوگیا تیسرا راہول گاندی جی کی بہن جی جو ہماری بڑی بہن ہے پریانکا جی ان سے کسی نے پوچھا راہول گاندی جی کو تھنڈ کیوں نہیں لگ رہے بولے he is wearing steel of truth مدلہ اس لئے ان کو تھنڈ نہیں لگ رہی اب باقی جس کو بھی تھنڈ لگ رہی آپ کو میرے کو ہمارے دیکھنے والے جو بیڈن ہے نا ہمارے بالکل انہوں نے جب سے ہی پریزیڈنٹ بنے ہیں انہوں نے بیالیس پرسنٹ ٹائم فورٹی ٹو پرسنٹ ٹائم ویکیشن پہ گزارا ہے آج ڈانٹ آیا ہے فورٹی ٹو پرسنٹ ٹائم اور بائیس سال سے مہدی جی نے ایک چھٹی نہیں لی بائیس سال سے اب آپ کمپیر کیجئے تو اگر آپ ایس ایم ایس ای پی ایم اگر آپ کو مہدی جی سے کمپیر کرنا تو آپ کو اس کے لیول پہ آکے وہاں کمپیٹ کرنا پڑے گا اگزیکلی بلکل سے توڑ سا آگے جانا پڑے گا تب آپ کمپیٹ کر سکیں گے نا بلکل اپنے آئیوری ٹاور میں بیٹھ کے کمپیٹ نہیں کر پاؤ گے آپ اپنے آئیوری ٹاور میں بیٹھ کے کمپیٹ نہیں کر پاؤ گے اس نے راہول گاندی جی کچھ بھی بول دیتے ہیں یہ چیز اتنی بڑی ہے اگر بھائی میں داد دیتا ہوں آپ کی نظر کی یہ کسی نہیں پکڑی یہ نیوز مجھے پڑھنا تھا آپ ضرور پکڑے گی کہیں لیکن میں تو یہ دماغ میں آپ کے نظر میں آئے گی یہ نیوز اتنی بڑی چیز ہے ہمارے میڈیا میں نہیں بھی نہیں پکڑا بلکل یہ چیز اتنی بڑی ہے گیم چینجر ہے آپ دیکھیں پانچ سے دس سال میں جیسے میں نے آپ کو وہ ورک پرمیٹس کی سٹوری سنا یہی چیز آپ بلکل نمبر ون سٹوڈنٹ ڈیسٹینیشن مائٹ بھی انڈیا اور موڈی جی کا تو سٹائل نے آج اناؤنس کر لیا تو پانچ سال میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ سمی جی پوری ایک انڈسٹی ہے ایڈکیشن کو میں مطبع ٹھیک لوگ کہتے ہیں سرف کرنا ہے لیکن یہ انڈسٹی بھی لیتے ہیں گر آپ پروفیشنل تیار کر رہے ہیں تو یہ ایک پروفیشنل بنانے کی انڈسٹی ہے سر وہ کوئی بھی یونیورسٹی کر رہی ہے وہ آپ کی جو کونسی بڑی فیموس یونیورسٹی ہے ایڈی 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 بلکل وہ ہے یا پھر بلکل بلکل یا پھر جس طرح سے ہاورڈ یونیورسٹی ہے یو ایس کی یا پھر اکسپورڈ یونیورسٹی ہے کیمبرج یونیورسٹی ہے تو نو ڈاؤٹ یہ لوگ تیار تو کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سمجھے ایک چیز اور اسی سے جڑی ہوئی تھوڑا سا کشمیر کا رخ کریں گے نیو دیلی سے اور وہ یہ ہے کہ وہ بھی میں پڑھ لاتا کہ پانچ بڑے پروجیکٹ اناؤنس ہوئے ہیں روڈ انفرسٹرکچر کے اور باقی چیزوں کے کیا ہے یہ یہ وہ جو چائنہ کے ساتھ کلایش ہوا تھا اس کی وجہ سے ہے یا ویسے ہی ایک ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے ریلوے نیٹورک کو ائرپورٹس کو یہ براد بینڈ انٹرنیٹ ہے اس کی فیسلیٹیز کو یا اس طرح کے روڈ نیٹورک کو دیکھیں فغربائن دو تین چیزے ہیں ایک ہم نے ایک اس میں بڑا پرسپیکٹیو جو ہم نے دنیا سے سی اگر آجا اس کو چاہیے 20 trillion ڈالر انفرسکٹر میں لگا لے اس کا انفرسکٹر ختم ہو چکا ہے ورڈ وار 2 کے پیسے سے آئیوہ بنا انفرسکٹر ہے اس کے بعد پیسے لگائیں آج اسٹیمیٹ کہتا ہے they need 1.7 trillion ڈالرز every year to put in their انفرسکٹر ہم کیا کر رہے ہیں ہم انفرسکٹر کو اپگریڈ اور رویم فڈا فٹ کر رہے ہیں ایک تو ہے کہ ہم سارا انفرسکٹر نیا بنا رہے اپگریڈ اور رویم کانٹینیوز چلے گا اپنا آپ کو بتاؤں 2026 کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے gdp میں quantum jumps آئیں گی ابھی gdp جو 3.7 trillion ka ہے by absolute gdp or ppp 11.75 trillion after 2026 quantum jumps coming کافی project پورے ہو جائیں گے تو ایک چیز ہے کہ upgrade اور expand constantly کرو رکو مت کیونکہ پھر تنا پیسے ہوتا آپ کرو گئی نہیں تو ایک تو وہ ہمارا ہے آپ یہ infrastructure کی wave جو ہے قریب gdk میں نہیں دیکھیں گے ہر جگہ دیکھیں گے آپ across india دیکھیں گے آپ جگہ دیکھیں گے اور gdk me infrastructure اور جو بہتر کیا گیا کیونکہ چینہ کا ایک خرچ پرسپیکٹیو تو ہے اور اب کی بار جو میں اچھی مجھے کی چیز دیکھی جو حیران کرنے والی چیز تھی رام بند کی بات کرے ایک وہ rope way bridge بنایا گیا تیس دن میں بنیا تیار ہو گیا مطلب یہ ایک بہت بڑا achievement اور انڈیا جتنی road ابھی بناتا ہے ایک دن میں اتنا تو فاسٹر roads in the world in the day are made by india today اور جس cost پہ ہم بناتے اس cost پہ کوئی کمپیٹی نہیں کر پائے بھی بلکل بی ہے تو یہ جو infrastructure ہے infrastructure to employment create کرتا infrastructure company کی 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 کمپنی کی کسی بھی اوقات بناتا ہے بلکل بلکل اسی لئے road کی بات کرے یا education کی بات کرے دونوں پہ simultaneously کام ہو رہا دیکھنے کی بات یہ نہیں کہ ایک کے بعد ایک امریکا والے دوسری لیول پہ لے جائے گا جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کیونکہ ہم اس طرف والے کشمیر کی بھی وہ دیکھتے ہیں اس طرف والے کشمیر کو تو چلیں آپ لوگ آپ جیسے دوستوں سے پتا چلتا رہتا ہے یا پھر کوئی ویڈیو سیوٹیوز میں دیکھ رہے ہوتے یہ سارا کچھ تو اگر اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس سائٹ کا کشمیر لداخ ہے سرینگر ہے یا پھر باقی جمعو ہے کتنا آگے آپ سمجھ رہے ہیں کیا وہ وہاں کا جو روڈ انفر سٹرکچر ہے یا موٹر ویز ہیں یا پھر باقی چیزیں اب میں پھر اپنے والے گا پھر آپ کو بات آتا ہوں تو کیا ذہن میں آتا ہے کیونکہ اس طرح والے کشمیر کی بھی یقینا آپ لوگ جس طرح ہم دیکھتے رہتے ہیں یا پھر سوچتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں تو یقینا اس طرح کے لوگ بھی ہندوستان کے لوگ بھی پڑھتے ہوں گے اس حوال سے فخر بھائی ریل وہاں پہنچ گئی ہائیس ریل بھی بھی جو بنا ہے وہاں ملکہ ریڈی ہو گیا ڈرین دمپور سے اب پورے کشمیر سن 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 بنا رہے پچھلے سات آٹھ سال میں روڈ اور انفر سن میں کائے بلکل ہو گیا بلکل ہو گیا 5G سن شروع ہو گئی اور ڈیرھ سو دو سو mbps کا through پٹ آرہا لوگ کے گھر میں تو 5G کی آپ بات کریں تو ہائیوے جب آپ کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہو تین ہوتے ایک ہوتا دیجٹل دونوں پہ سمیلٹینیس کام دیجٹل پہ کیونکہ وہاں تھوڑی ہیلی ٹرین ہے کچھ چیلنجز ہیں کچھ ٹرزم کے بھی چیلنجز ہے چھوٹے چیلنجز ادھر ادھر اب بھی ہے بات اب بات بات موروور کالا بات دو ہزار چھبیس میں پکر بھائی میرے ورد نوٹ کیجئے گا کشمیر اور کشمیر کوئی فرق نہیں ہوگا کشمیر بی بی ٹی اچھا سومن جی تھوڑا صاحب کیونکہ روڈ کے ساتھ ساتھ پھر باقی چیز ہو کی جب آپ نے ریل نیٹ ور کی بات کی ائرپورٹ کا بھی سنتا ہوں کہ غالباً سرین اگر سے انٹرنیشنل فلائٹس دوبائی بغیر کے لیے یا پتہ نہیں شارجہ کے لیے جاتی ہے لیکن شارجہ کا میں نے سنا ہے دوبائی کا آپ بتا سکتے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس مطلب کیسا کمپیٹ کرے گا میں کہتا ہوں جی نیو دیلی کو یا پھر ممبئی کو یا پھر کسی اور سٹیٹ جو انڈیا کا ہے دیکھیں جہاں کشمیر میں کی بات ہے جو پورا ہندوستان کھولا ہے جبکہ آپ کے پیو جو پاکستان میں نہیں چلتی یہاں کوئی ایسا لیمٹیشن ہے نہیں جو ہمارے وہاں کے لڑکے لڑکے آپ پورے انڈیا میں پڑھ رہے سا کوئی لیمٹیشن نہیں اگر آپ بینگلور میں دیکھے ڈلی میں دیکھے اندرہ میں دیکھے تامل نادو میں دیکھے کہیں بھی لیمٹیشن پر دیرے باقی دنیا کو کمپیٹ کریں تو پہلے ہمیں اپنے ایڈوکیشن کو بہت سٹیٹ آف آرٹ کرنا پڑے گا اور سپیشلی اپنے سلیبس کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نکالا اس لئے گیا تھا کہ میں نے کہا کہ یار یہ تم لوگ کسی کتابیں لکھواتے ہو یہ بکواز انہوں نے یہ ورڈ باقیدہ یوز کیا تو یہ والی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میں صرف اسی لئے بھی اس کو کرنا چاہ رہا تھا اس اشو کو کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لئے کیا لے بیٹھ گیا میری بڑی خواہش ہے میں کہتا ہوں یار میں بھی کوئی ایک دیگری وہ ایک خواہش ہے اور جن جن کنٹریز کی اچھی ہے وہ آگے بڑھے ہیں ان کی اکانومیز بھی اس سے اچھی ہوئی ہیں ان کا ریسرچ ان ڈیولپمنٹ بھی اچھا ہوا ہے اور وہ سٹیج پہ سٹینڈ بھی کرتے ہیں سمی جی سمی جی میں یہ کہہ رہا تھا ہم کئی بار بات کرتے تھے میں نے کمپٹشن ہو ایڈوکیشن پہ ہو سٹارٹ اپس پہ ہو ایڈوکیشن سے بات تو کر رہے ہیں نہیں اور بڑی امپورٹنٹ چیز پہ ہوئی ہے کیونکہ ہمارے سنگاپور کی اگزیمپل ہنگ کونگ کی اگزیمپل اس طرح چھوٹے کنٹریز کی میں بات کر چھوٹے نہیں کہ ان کی اکانومی تو بڑی سٹرانگ ہے لیکن یہ کہ ان کا جو رقبہ ہے وہ بہت چھوٹے ہیں بہت مدد ہو سکتا ہے کہ نیو دیلی جتنے ہو یا پھر ممبئی جتنے ہو یا ہمارے خیبر پخت جتنے ہو یا کراچی یا لاہور جتنے ہو لیکن ان کی جب آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان جیسے اگر بیس ملک بھی اکٹے ہو جائیں تو ان کی اکانومی کو نہیں پہنچ سکتے خیر اینیوی یہ چیزیں تھی اس کے پر آج ڈسکچن کی سمی جی thank you very much for your time and thank you very much for watching debate with مخار سب جیسے ملیں گے تب تک کے رئے ٹھیک